پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت جی اس میں آپ کی اجازت اور آپ کی خوب دعاوں کی درخواست ہے حضرت جی اور اس کے علاوہ حضرت جی میرا سوال یہ تھا کیا کوئی وضائف جو ہے وظیفہ کرنے کے لیے دھروں کی حفاظت کے لیے قرآن چلیس کی آیات کو دھروں کے چاروں کھونوں میں دفن کر سکتے ہیں زمین میں دفن کر سکتے ہیں اس پر تھوڑی وضاعت فرما دے حضرت جی جزاکاللہ خیرہ بہت شکریہ مونیری صاحب آپ کا کال کرنے کا محصور انڈیا سے حضرت سے اس کی تفصیل کرتے ہیں ماشاءاللہ محصور انڈیا سے عمران خان مونیری بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اعتاف فرمائے اور آپ لوگوں کے دعائیں ہمارے عقی میں اللہ قبول فرمائے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ حضرت کو سلامت رکھے اور باقی یہ آپ نے کہا کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے مجھ سے ملنے آنا چاہتے ہیں تو زہی قسم زہی نصیب بلکل ضرور بلکل ملنے آئے جماعت کی شکل میں آئے امریکہ میں غالباً آپ ملنے آنا چاہتے ہیں کی بات کر رہے ہیں تو بلکل آجیں انشاءاللہ دروازے کھلے ہیں تو آپ حضرت کا استقبال کریں گے انشاءاللہ خدمت کریں گے اللہ خوش رکھے اور باقی جو دوسرا سوال ہے اس میں بلکل قرآنی آیات جو ہے حفاظت کے لیے یا وہ گھر کے چاروں کونوں میں زمین میں بلکل دفن کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے کیونکہ جب زمین میں چیز دفن ہو جاتی ہے تو گویا ہے کہ وہ اس کی بے حرمتی کا کوئی امکان نہیں رہتا لیکن جو بھی حفاظتی اخدامات مقصود ہوتے ہیں تو وہ گویا ہے کہ بر آتے ہیں اس کا نافع پہنچتا ہے اس طرح قرآنی آیات کی توہین نہیں ہے بلکہ قرآنی کریم کی حفاظت سے حفاظت کے لیے اگر اس طرح آپ نے دفنائی ہیں آیتیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے